اسلام علیکم بھائی ہمارا یہ معاملہ ہے براہ بہربانی اس پہ نظر ڈالی جائے اور اس پہ عمل کیا جائے اس کو دیکھیں کیا بجائے کیوں ان لوگ ہمیں اتنا توچر کر رہے ہیں خاص طور میں اپنے حکم برانوں کے لئے یہ ویڈیو بناتا ہوں میرا کوئی آپ لوگ یہ نہ سمجھے گا کسی سیاستان سے کوئی تعلق ہے یا کسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے اللہ کا شکر ہے ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں اور نہ کسی سیاستان سے کوئی تعلق ہے ہمارا تعلق ہے تو ہمارے نبی کے اس رشتے سے ہم آپس میں بھائی لگتے ہیں کہ جیسا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کلمیں اس سے ہمارا بھائی چاہ رہا ہے آپ لوگ سے تو آج یہ جو حالات چل رہے ہیں ہمارے مسلم ممالک میں اور اس کے دوائے دیگر غیر مسلم ممالک میں بھی کساب کتاب ہوتو کا بڑا اپنا ہے جیسا کہ قرآن پاک کی بےورمت ہی ہو رہی ہے جیسا کہ سویٹا میں جو واقع ہو رہے ہیں ہمارا زبیر کیوں نہیں جا کر رہا ہم لوگ کیوں نہیں جا کر رہے ہیں صرف ہم نے پیٹ پالنا دیکھا بس کھایا پیا سو گیا صبح ہوتھو بس نماز پڑی پڑی نماز نہیں پڑی نہیں پڑی ٹھیک ہے بھائی کھایا پیا ناشتہ کیا پھر ختم یہ ہے زندگی جس کے لئے ہمیں یہاں بھیجا گیا اس کام پر تو توجہ کریں میرے بھائیوں کچھ تو مہربانی کرو کچھ تو اس پر نظر ڈالو ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں ہم گھروں میں بیٹھے رہے گی تو اس کی عفاظت کون کرے گا ہمیں اپنے دین کی بھی عفاظت کرنی ہے ہمیں سب کچھ پلیٹ میں پڑا مل گیا اور ہم نے بولا بس ٹھیک ہے اب ہم مسلمان ہیں کوئی کچھ ہے جو مسلمان ہوں مسلمان ہیں تو یار ایسا نہیں کرو میں اپنے خاص اور اپنے حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ براہ مہربانی آپ بھی تو اسی نبی کی قلمیں پڑھتے ہیں اسی نبی کا قرآن جو ان پر ناظر ہوا ہے وہی پڑھتے ہیں تو آپ بھی نماز پڑھتے ہیں اسی اللہ کے بند ہیں ہم بھی اسی اللہ کے بند ہیں ہم اگر کوئی غلط کام کریں تو وہ غلط ہو جائے گا لہذا جو آپ بات کریں گے وہ اچھی ہوگی اور وہ ہمیں پسند بھی آئے گی براہ مہربانی اس پر آپ لوگ نظر ڈالیں میری آپ لوگوں سے انتجا ہے جیسے کہ نواز شریف صاحب شباہ شریف صاحب بلاوت صاحب زداری صاحب چوباہ شریف صاحب جتنے بھی ہیں میں بہت تلکی کہہ رائے سے آپ لوگ رسپیکٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب جتنے بھی ہیں آپ لوگ لہذا اس کے لئے آپ لوگوں سے بات کریں اس پر کاروائی کی جائے ان پر ایکشن لیا جائے کہ بھائی ہم جب کسی کے مذہب کو نہیں چھڑتے ہم کسی کے مذہب کو غلط نہیں کہتے تو لہذا ہمارے اسلام کو نہ چھڑا جائے ہمارے مذہب کو اختلاف بات کوئی نہ کی جائے ہم جو ہیں ہم بالکل رائٹ ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مسلمان ہے اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی کسی سے لینے نہ دینا جب ہم کسی کو نہیں چھڑتا ہمیں کیوں چھڑ رہی ہیں لوگ تو لہذا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں بہت اہترام سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز آپ ان سے بات کریں اور ان کو بولو یہ سب چھوڑیں ورنہ اگر عوام روڈوں پہ آئے گی اور اس میں نقصان ہوگا بلے ہو چاہے پاکستان میں یا بارگنڈری میں پاکستان میں آئے گی عوام روڈوں میں تو بھائی ہمارا ہی نقصان ہے ہمارے ملک کا نقصان ہمارے اپنے ہی گھر کا نقصان ہے تو لہذا اس نقصان سے بھی بچائیں اور خاص طور جو ہمارے اندر جذبے آتے ہیں اور جذبات جاگتے ہیں کہ بھائی ہم جائیں وہاں غلط طریقے سے جاتے ہیں سکر طریقے سے جاتے ہیں تو لوگوں کے پاس محشت تو نہیں ہوتے لکھل جاتے ہیں تو لہذا یہ چیزیں کرنے سے کوئی پیدا نہیں ہے آپ لوگ کوپریٹ کرو ان سے بیٹھ کے بات کرو جس نے یہ حرمت ہی کر لیے تو لہذا آپ ان کو سزاد ہو اور سزاد دینے کا حق ہے یہ میں آپ سے ریکویسٹ نہیں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ وہاں تک پہنچیں آپ وہاں پر جا تو ان کو سزاد دلنا ہے یہ بہت 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 غلط کیانوں نے کیونکہ جب ہم کسی کو نہیں چھڑے تھے ہمیں کیوں چھڑے تھے بس برائی مہربانی تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آگے اگر ہی حالات چلتے رہے تو بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے اور جہاں جہاں مسلم آباد ہیں وہاں پر بہت بہت حالات خراب ہو سکتے ہیں اس چیز کے پر ہم جمعوار نہیں ہوں گے یہ ہے اس چیز کے ہمارے حکمران بھلے اس کنٹری کے ہیں یا اس کنٹری کے ہیں اس کے جوابدار وہ خود ہوں گے اور ایسی جنگ چھڑے گی ایسی جنگ چھڑے گی ایسی جنگ چھڑے گی ہو سکتا ہے یہ دنیا کی آخری جنگوں پر کیونکہ ہم آئے جس مقصد سے ہیں وہ ہمارا مقصد ہے اسلام ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کھاؤ پیو اور سو جاؤ کھانا پینا تو اللہ نے دے رہا ہے رزق تو اللہ اس کو بھی دے رہے جو سمندر کی گہرائی میں پیس تو اللہ جو پتھر میں اس کو بھی دے رہے تو لہٰذا میں اپنے حکمرانوں سے یہ ہی کہوں گا کہ اس جنگ کو چھڑنے سے بچا لیں اور آپ لوگ بیٹھ کے کوپریٹ سے ان سے بات کرو تو جی میں خاص طورہ آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں یہ بہت بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے جنگ شروع ہو سکتی ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتی ہے جنگ کا کتنا خطرناک جا گا سکتی ہے لہٰذا میں اپنے حکمرانوں سے کہتا ہوں اس کو اس کے خلاف کاروائی کیجئے اس کو ارسٹ کروایا جائے اور سخت سخت کاروائی کیجئے اور ان کو ایسی سزا دی جائے کہ آنے والی حسلے میں ان کی یاد رکھیں کہ ایسا کام نہیں کرنا ہے اور باقیہ جو ان کے ان کو بھی کہا جائے کہ اس چیز میں ہمیں مت چھڑو کیونکہ جب ہم چھڑ گئے تو پھر کوئی پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا میں خاص طور اپنے حکمرانوں سے التجاہ کرتا ہوں بہت 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 بڑی مہربانی ہوگی آگے جو حالات خراب ہو سکتے ہیں اس چیز سے بچائیں اپنے ملک کی بھی حفاظت کریں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں اپنے اسلام کی بھی حفاظت کریں ٹھیک ہے جی تو آپ ان کے تک یہ میرا پیغام بہت جاتے ہیں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ سے انشاءاللہ زندگری تو ملتے ہیں اگلے اپسوٹ میں ہوگی پیوری پیوری